تو دوستو خبر کتنی زیادہ گمبیر اور بھارت کے لیے کتنی زیادہ اچھی ہے آپ اس چھوٹی سی کہاوت سے انمان لگا سکتے ہیں اگر آپ امریکہ جا کر پوچھیں گے کہ دنیا میں سب سے طاقتور لوگوں کی لسٹ بتائیے تو کوئی بھی امریکن آپ کو کہے گا کہ دنیا میں سب سے طاقتور امریکہ کا راسترپتی ہوتا ہے دوسرے نمبر پر آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ رشیا کا راسترپتی ہوتا ہے لیکن تیسرے نمبر کا سب سے طاقتور وقتی کے بارے میں جب آپ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو ایک ہی نام دے گا اور وہ نام ہوگا نیوکلر سبمرین کا کیپٹن جی ہاں نیوکلر سبمرین جو کی بیلسٹرک مسائلز کو لانچ کرتی ہے اس کے کیپٹن کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت دنیا کے اور کسی وقتی میں نہیں ہوتی میرے حساب سے کیونکہ یہ ہمیشہ ہی پانی کے اندر ہوتا ہے لگا تار کئی کئی مہنوں تک یہ لوگ پانی کے اندر بنے ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح سے اپنے دیش کے اوپر خطر آنے کے بعد یہ تتکال بٹن دبا کر نیوکلر بیلسٹرک مسائلز کو لانچ کر کے دنیا کو چند منٹوں میں سمافت کر سکتے ہیں اسی وجہ سے تیسرے نمبر پر سب سے طاقتور وقتی امریکنز یعنی کیپٹنز کو مانتے ہیں تو اسی طرح کی سبمرینز ہم سبھی جانتے کہ بھارت کے پاس بھی ہے ایس ایس بی این اور ایک ایس ایس بی این جس کا نام آئی این ایس آری ہند ہے وہ آلریڈی بھارتی نو سے نام ہے شامل کر دی گئی ہے وہ آپریشنل ہے اس سمیں لیکن یہ پریوجنا یہیں ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کے علاوہ بھی کئی ساری سبمرینز کے اوپر کام کیا جارہا ہے جس میں سے سب سے مہتو پورے ہیں دوسرے نمبر والی سبمرین آئی این ایس آری گھاٹ جو کی پوری طرح سے بن کر تیار ہے اور کافی لمبے سمیں سے اس کے ٹیسٹین ٹرائلز وغیرہ چل رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سال کے اندر سے پہلے ہی نویمبر منتھ تک اس کا افیشل انڈکشن بھی بھارتی نو سے نامے کر دیا جائے گا جی ہاں اس سمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے کچھ اور بچے ہوئے کٹھور سمدری پریشنوں سے گزر رہی ہے اور یہ سارے جب کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد ان کا ویسلیشن کیا جائے گا اور ساری چیزیں سٹیق پائے جانے کے بعد اس کا کمیشن فائنلی بھارتی نو سے نامے کر دیا جائے گا اس کے بعد ان کے اندر ہماری مسائلیں جو کی ایسل بی ایم ہوتی ہے سبمرین لانچ پلسٹک مسائل ان کا انٹیگریشن کر کے یہ اپنے مشنز کے اوپر نکل جائے گی میں آپ کو بتا دوں کہ وشاقہ پٹنم کے شپ بلڈر سینٹر یعنی جیسے شارٹ فارم میں ایس بی سی بھی کہا جاتا ہے ان کے دوارے سبمرین کا نرمان کیا گیا ہے چھے ہزار ٹن کی کیپسٹی ہے اس کی جو اس کا ڈسپلیسمنٹ ویٹ ہے ایکچولی اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا رییکٹر بھارت کی بارک دوارہ تیار کیا گیا ہے جو کی بیانسی دشم لو پانچ میگا وارٹ پریشورائزڈ وارٹر رییکٹر ہے جو کیسے پانی کے اندر چویس نوٹس کی سپیڈ دیتا ہے تو وہیں پر ستا کی بات کی جائے تو دس نوٹس کی سپیڈ سے چلنے میں یہ پوری طرح سے سکشم ہے اس کے اندر بھی آئیے نے ساری ہنگ کی طرح K15 ساگری کا مسائل جو کی SLBM ہے سبمرین لانچ بیلسٹک مسائل اس کا انٹیگریشن کیا جا سکتا ہے یہ انہیں لانچ کرنے میں سکشم ہوگی جس کی رینج اپ راکس سات سو پچاس کلومیٹر بتائی جاتی ہے ویسے اس سیریز میں ہمارے پاس کئی اور ساری مسائلیں بھی ہیں جس میں K4 ہے جو کہ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کی رینج دیتی ہے اس کے بعد K5 بھی آلموس بن کر تیار ہو چکی ہے جو کہ آپ کو پانچ ہزار سے لے کر چھ ہزار کلومیٹر تک کی رینج دے گی اس کے بعد اگنی سکس کا جو ویلینٹ ہوگا اسے K6 کہا جائے گا جس کی رینج سمبھو تو آٹھ ہزار کلومیٹر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ ہی سمیں پہلے خبر دی تھی کہ ایک اور مسائل تیار کی جاری ہے جسے K8 نام سے پکارا جائے گا جو کہ لگ بھگ دس ہزار کلومیٹر کے عباؤ رینج دینے والی ہے تو اس طرح سے کافی زیادہ وسترت پلان ہمارا موجود ہے ان سبمرینز کی وجہ سے بھارت ایک چھتری پاور سے گلوبل پاور بنتا ہے یہ بھارت کی سیکنڈ سٹریک کیپیبلیٹی کو سونسچت کرنے میں سکشم ہے اگزمپل کے طور پر آپ مان لیجئے کہ کسی نے بھارت کی اوپر نیوکلیر اٹیک کر دیا اور بھارت کے پاس جوابی کاروائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ساری کے ساری مسائلیں ہمارے سارے کے سارے ویپنز وغیرہ انہی دشمنوں کے اٹیک میں تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ یہیں کہ یہیں بلاسٹ کر جاتے ہیں ایسی پرستیتی میں ہم بدلہ کیسے لیں گے تو اس پرستیتی میں بدلہ ہماری یہیں سبمرینز لے پائیں گی کیونکہ جس سمیں بھارت کے اوپر اٹیک ہوا ہوگا اس سمیں بھی یہ ہماری سبمرینز آپریشنل ہوں گی پانی کے بھیتر ہوں گی اور ان کے اندر نیوکلیر مسائلیں نیوکلیر وارٹ کے ساتھ ہمیشہ انٹیگریٹ رہیں گی تو جب انہیں پتا چلے گا کہ بھارت کے اوپر اس طرح سے اٹیک ہو گیا ہے اس کے بعد یہ لوگ سمبھاوی دشمن کی اوپر جوابی حملہ کر سکتے ہیں اور یہ سرفیس لانچ بیلیسٹک مسائلز کی تلنا میں جادہ خطرناک مانی جاتی ہے کیونکہ اس کا اندازہ دشمن کو نہیں ہوتا کہ اس طرح میں سبمرین کہاں ہے اور کس باجو سے اٹیک ہوگا جبکہ سرفیس سے جو مسائلیں لانچ کی جاتی ہے پرائے پرائے ان کے بارے میں جانکاریاں آپ کے دشمن پہلے ہی جھٹا لیتے ہیں سٹیلائٹ وغیرہ کے مادیم سے لیکن یہ ساری چیزیں سبمرین کے ساتھ نہیں ہوتی اس وجہ سے ایک سرپرائز اٹیک کیا جاتا ہے جسے کہ دشمن کاؤنٹر نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی مسائل کی رینج کچھ حد تک کم بھی پڑ رہی ہے تب بھی مینج ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ حد تک تو آپ کی سبمرین ہی ڈسٹینس کو کور کر لے گی مان لیجے کہ ہمیں ہندماس آگر سے ایک ہزار کلومیٹر کی دوری پر سٹرائک کرنی ہے نیوکلیر سٹرائک لیکن ہماری مسائل کی رینج تو ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر ہے تو اسی پرستیتی میں ہماری یہ سبمرین خود دھائی سو کلومیٹر چل کر جائے گی اور اس کے بعد یہ لانچ کرے گی تو اس طرح سے ایک ہزار کلومیٹر کا ڈسٹینس ہم لوگ ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر کی رینج والی مسائل سے بھی آگ سکتے ہیں تو اسی وجہ سے سبمرین کی اٹیک کو سب سے زیادہ گھا تک مانا جاتا ہے حالانکہ یہ اندھ نہیں ہے یہ تو شروع تھے کیونکہ اس کے بعد ایک اور سبمرین آنے جاری ہے جو کہ ساتھ ہزار ٹرن ڈسپلیسمنٹ ویٹ کے ساتھ ہوگی آئین ایس آریدمی سے نام دیا گیا ہے اور وہ بھی اپنا ڈیولپمنٹ سٹیج آل موس کمپلیٹ کر چکی ہے اور بہت ہی جلد سمدری پرکشنوں کے لیے وہ بھی تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد اس پریوجنا میں بچی ہوئی باقی سبمرینز کے اوپر بھی لگاتار کام چل رہا ہے تو کہنے کا مطلب ایک بہت ہی بڑا بیڑا ہمارے پاس اس اس بین کا تیار ہو جائے گا اب اس پورے مدے پر آپ کا کیا منا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا